قرآنت کے نام سے پکارے گا کوئی قسمیر قرآنت کے نام سے پکارے گا کوئی قسمیر کی آجادی کے نام سے پکارے گا اور کوئی بودی کی اگست قرآنت کے نام سے جانے گا بہرحال یہ تو سمیں بتائے گا لیکن باستوں میں آج ایک ایسا دن بہتر ورسوں سے جس کے لیے سنگرش اللہ تھا بہتر ورسوں سے اور یہ جنسنگ جس کے لیے لگا تار آباد بلند کر رہی تھی دھارہ تین سو ستر ہٹے نہیں ہٹ رہی تھی درڑ اچھا سکتی کا کتنا گھور ابھاؤ تھا سمسیہ دن پرسی دن بڑھ رہی تھی لیکن موڈی نے جو کر کے دکھایا لوگ آسچر میں پڑ گئے ایک جھٹکے میں ساری سمسیہ کا نیدان اور کسمیر آجات کسمیر تو آجات پہلے بھی تھا لیکن جو تمام بندھن تھے ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا اس چڑک میں نہیں جانا ہے وہاں پر جمین نہیں کریدنا ہے سادھی کر لوگے پھر دھوری ناگرکتا ہو جائے گی ان سے پوری مکتی اب کیا ہے ایک دیس ایک راشت اور ایک بیدھان ایک نسان سب کی اور سے ہی آواز ہو رہی ہے اور پورے دیس میں جسٹ منایا جا رہا ہے یہ کیسے ہو گیا حالانکہ اتھر پتھر دس سنوں سے جاری تھی لیکن آج راہ سوہ میں گرہ منتری امیسا نے اپنی پرستطی سے ایک نیا اتحاس رشت دیا آئیے اسی پر چرچہ کرتے ہیں اور اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشت نیتہ پور ویدھایک اپنے تیور کے لیے جانے مانے نیرچ چترویدی میں ان کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں دوسرے ہمارے ساتھ میں ہے ورشت پتکار انجنی نگم میں ان کا بھی سواغت کرتا ہوں اور تیسرے ہیں حالانکہ سکھا ویدی ہے راجنی سے لمبا جلا ہوئے اور بہت اچھے ڈھنگ سے ہر بات کو پرسطوت کرتے ہیں ہم انہیں ران نیتی بسلے سک اچھا بانتے ہیں ڈاکٹر نریش مصر جی میں آپ کا بھی سواغت کرتا ہوں اور ساتھ میں سواغت کرتا ہوں خالدہ دل سے جو ہمارے سامنے پرسطوت ہیں موہن جی سنگھ میں ان کا بھی سواغت کرتا ہوں سب سے پہلے نیرچ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیونکہ آپ تو جنسن کے جمانے سے مہارجی انتہ پارٹی میں ہیں میرے راجنیتک جیون کا آج کا دن سب سے سکھت دن ہے میرے سجیان میں ہیں کہ مانے شیمہ پرسط مکھر جی کو وہاں پر پرمیٹ لے کر کاشمیر جانا پڑا تھا اور وہاں پروں کی ہتھیا ہو گئی تھی تب ایک نعرہ بلند کیا گیا تھا کہ جہاں ہوئے بلدان مکھر جی وہ کشمیر ہمارا ہے وہ سارے کا سارا ہے بھاجپا کے تماموں منیشیوں وشار پروار کے لوگوں کی کلپنا تھی کہ اس دیس میں ایک دیس ایک ویدھان ایک پردھان ہو جو سموں نے دیکھتا تھا کاشمیر کی جو پرسطتیاں تھی سارے پردیسوں سے بھند تھی سارے دیس کے پردیسوں میں پان سال کی ویدھان سبا ہے وہاں چھ سال کی ویدھان سبا تھی وہاں سے بتاتے ہیں کہ راجت کوئی بھی کیندر کو نہیں ملتا ہے بہت ساری پسنگتیاں تھیں ان ساری پسنگتیوں کو توڑتے ہوئے مانی نرین مہدی جی اور ہمیشہ جی نے آج ایک اتحاسک نرنے کر کے راج سبا میں بل پاس کیا پرسطت کیا اور اس پر مانی راسپت مہدی جی کی مہر بھی لگ گئی پورے دیس میں آج بشیہ ضرورت ہندو سماج جو کنی بھی پرسطتیوں میں کاشمیر جانے کی سطح میں نہیں تھا آج اس کے من میں ایک اچھا بھاؤ ہے وہے کاشمیری پنڈت جن کو بڑی یاتنہ اور پرترانہ کے ساتھ وہاں سے ہٹایا گیا تھا آج ان کے من مستسق میں بھی موڈی جی اور شاہ صاحب کے پتر ساتھ بڑھا ہے اور اس گھٹنا نے ان کو اس بات کے لیے آسوس کیا ہے کہ وہ کشمیر آج جب پھر اسے ان کا اسی بیبھو کا کشمیر ہوگا ہوگا ہے انہی جی یہ بتائیے کہ دھارہ تین سو ستر ہٹانے میں جن سنگ سے لے کر کے بی جی پی تک کی لمبی راہ نتگ لڑائی رہی کیا کاران ہے کہ اب اتنے لمبے سمیں کے بعد یہ بی جی پی اپنے سپنے کو پورا کر سکی اپنے لکش کو پورا کر سکی ہے اڈوانی جی نے بھی آج اس کے لیے موڈی اور شاہ کو بدھائی دی کیا کارڑ آپ مانتے ہیں کیا پہلے اس پر دھیانے دیا گیا یا اتنی مسکت نہیں کی گئی کیونکہ سرکاریں تو آئیں اٹل بیاری بات پہ کی بھی سرکاریں بہت بہت تو کہہ رہی ہیں کہ اٹل بیاری جیسی نیتیں ہونی چاہیے تھی تو کیا وہ بھی نہیں چاہتے تھے دھارہ تین سو ستر ہٹانا کیا معاملہ ہے اب کیا کہیں گے نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اٹل جی نہیں چاہتے تھے اٹل جی بھی اپنے بھاشنوں میں اس بات کا اولیت کیا کرتے تھے کہ دھارہ تین سو ستر ہٹانا ہمارا لکش ہے جہاں تک آپ نے بات کہی کہ آخر کاؤن سی ستیتیاں تھی پچھلی سرکار بھی پورا بہمت کی تھی موڈی کی سرکار تھی اس بار بھی پورا بہمت کی سرکار ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کیمسٹری میں ایک ہوتا ہے کی کیمیکل بانڈنگ جو بانڈنگ اس سمیں راجنیتی کے چھتر میں امید شاہ اور پردان منتی نریند بودھی کے بیچ میں ہوئی ہے اس جبردس بانڈنگ کا پولٹیکل بانڈنگ کا ہی یہ پرنام ہے کہ یہ لگاتار منتھن چللا تھا عجید ڈھوبال ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے سینہ کے تینوں انگوں سے باتچیت چل رہی تھی اور ان سب باتچیت کے بعد ان کو نشکرس نکل میں آیا کہ یدی ایسا کر لیا جائے تو اس میں کوئی بہت بڑی ارچن نہیں آنے والی کیا جا سکتا ہے شاید اس کی تیاریوں کے لیے ہی وہاں پر فورس پہلے سے تینات کر دی گئی مجھے کی اور جیسا پتہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ پرنام سب کے سامنے آیا ہے کہ تین سو ستر ہٹ گئی ہے اس کا کریانمن بھی وہاں پر شروع کر دیا گیا جو اسٹھانی پولیس بل تھا اس کے اسٹھان پر سی آر پی اف یا دوسری چیزیں تینات ہونے لگی ہیں اور پورے دیش میں مجھے تو لگتا ہے کہ پرسنتہ کا واتہ ورن ہے لوگ چاہتے یہ ضرور تھے ببن راجنیتک کارانوں سے یا کسی آدمی وجہ سے کہنا پا رہے ہوں شاید یہی کاران ہے کہ راجنیتک دلوں کے لوگ بھی آج اس وشائے پر رییکشن دینے سے بچ رہے ہیں کیونکہ سماج میں تو ان کو رہ نہیں ہیں بلکل صحیح آدم ہے میں نریش جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو دارہ تین سو ستر ہٹانے کا سنکل پانچ پورا کیا گیا اس میں کانگریس یا بپکش ان لوگوں نے جو بھوم کا ادا کی کیا اسے آپ راشتشت میں مانتے ہیں اور کانگریس نے اگر گولام نبی آجاد دھرنے میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو آپ کس روپ میں لیتے ہیں دیکھیں بہت اچھا پریشتیاں بن رہی ہیں گولام نبی آجاد کا ویروت خود کانگریس کی پارلیمنٹری پارٹی میں شروع ہو گیا ہے اور کانگریس کو ایک پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ گولانی پڑی ہے ایمنڈمنٹ بہت دفے ہوئے ہیں دس گیارہ دفے ہوئے ہیں لیکن ایمنڈمنٹ دوسری چیزوں کے لیے ہوتے رہے ہیں اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کی ہمت صرف بھارتی جنتہ پارٹی میں تھی اور اس حتیتیاں یہ ہیں کہ بہت شروع سے یہ مانگ چلتی رہی میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی باچپائی جی کی بات کہی انہوں نے باچپائی جی تھوڑے لیبرال پولیٹیشن تھے انہوں نے دو ہزار دو میں کوشش کی کی انڈسٹریز وہاں لگائی جائیں اور انڈسٹریزیزیشن کے لیے ایک بڑا پیکیج دیا تھا وہاں فیکٹرییاں لگانے کے لیے لگی بھی فیکٹری مگر آج ٹیلی ویسن پہ میں اے بی پی پہ دیکھ رہا تھا آج ساری فیکٹریوں کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا سب بلکل بند پڑی تو جب دھارہ تین سو ستر لوگوں کو بیروچگار کر رہی ہے جب دھارہ تین سو ستر لوگوں کو سویدھائیں نہیں مہیا کر رہی ہے کیول تین نیتہ محبوبہ مفتی کا پریوار ہو سجداد لون کا پریوار ہو فاروق عبداللہ کا پریوار ہو صرف یہی لوگ اس کا لاب لے رہے ہوں تو آئیسی استطیق میں میں تو کہوں گا موڈی ہے تو ممکن ہے اور برما جی آج میں آپ کے اس پہ کہہ کے جا رہا ہوں پیچھلی بار بھی ایک ڈسکیشن میں میں نے کہا تھا کہ تمام سیٹے آئیں گے تین سو سے ادھیک تو آئیں آپ سے میں نے کہا تھا جب وہ جیت کے لیے ہو تو آپ مجھے بلائیے خیر وہ ہو گیا پاکستان آکوپائٹ کشمیر بھی ہندوستان کا حصہ ہوگا اگر موڈی ہے تو ممکن ہے بلکل آپ نے صحیح کہا مونجی سنگی آپ نے اس پورے پرکران کو کس روپ میں دیکھا دیکھیں سب سے پہلے میں ان گانے کی دو لحظوں سے اپنی بات کو شروعات کروں گا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا ایک لمبے انترال کے بعد آپ دیکھ لیجئے لگاتار جیسے چھرکال سے کوئی بات چلی آ رہی ہو انیس سو سیتالیس کے بعد کہ کانگریس کا ایک بہت بڑا طبقہ چاہتا تو تھا لیکن شاید اس درن سنکل کی اہنتہ کی قارن وہاں پہ بدلاؤ نہیں لہ رہا تھا دارہ تین سو ستر لگنے سے ایک جھنڈا ایک پہچان ہندوستان ہمارا نشان وہاں پہ لہرائے گا دوسری بات کشٹ کس کو ہو رہا ہے کشٹ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جن کو ایک ویکتی وشیش کیا ہم لوگ وہاں پہ جا کے پرپرڈیاں خرید سکتے ہیں کیا ایک ایسا ورک جو جیسے انڈرسٹری ایریا سے کیا وہاں پہ ڈیولیمنٹ کے نام پہ کچھ چلا سکتا ہے تین سو ستر ہٹنے سے شاید بھاجپا کی وہ دورن دیشی جھلکتی ہے شاید ایک جیسے کافلہ لے کے چلی ہے بھاجپا اس کافلے کے مکھ جو ہمارے نرہدر مہدی جی ہیں بھائی امیش شاہ جی ہیں ان لوگوں کی لگاتار دورن دیشی نے بھارت کو ایک سگم اور سرل درشتی کی طرف موڑنے کا کام کیا ہے اور ابھی اس کی جو خلافت جیسے ہمارے عزیز بھائی جی نے کہا نریش مشرا جی نے گلام نبی آزاد کی پارلیمنٹری بورڈ میں رود ہوا تو وپکش کا بھی ایک دھڑا آپ دیکھ لیجئے کہاں پر جا کے ٹک گیا ہے کہیں نہ کہیں وپکش میں لیڈر ہی نہیں رہے گلام نبی آزاد جی اپنی بات کو تارکیق ہی نہیں کر پا رہے ہیں وہ کبھی تو بات کرتے ہیں لاداک کی جہاں پر وہ کہتے ہیں باون پرسنٹ مسلم ہے آٹالیس پرسنٹ بہت دکھ سماج الگ ہے آپ یہ بتائیے اس نرنے سے دیش کا کتنا بھلا ہوگا ان کو سویدھاؤں کے ساتھ ساتھ ایک چھاتے کے نیچے ایک جھنڈے کے نیچے ہم لوگ کہیں نہ کہیں سگم بھارت کی طرف ایک نیرمال کی طرف چل رہا ہے اور جو کوریتیاں رہی ہیں ہم لوگوں کی عطیت کال میں وہ شاید ہم لوگوں کو بہوش میں سگم اور سر و روپ میں دیکھنے کو ملے گی نریزی آپ نے تو بڑا ران نیت کا اتیاز پڑھا ہے جب یہ دھارہ تین سو ستر لاغوں کی گئی اور اس کمی کی کیا پرسکتی آتی کیوں لاغوں کی گئی اور دوسرا اس میں بھی لکھ دیا گیا تھا کہ یہ استھائی ہے کیا مطلب تھا یہ کیا تھا یہ جب آپ اس وارے میں بلکل بلکل جو ہنڈین کانسٹیٹیوشن بھارتی سمیدان کے اکیس میں کھنڈ میں اس کی چرچہ ہے دھارہ تین سو ستر کی اس میں کلیر کٹ لکھا ہے ٹیمپریری پرویزنز فار جمہو این کشمیر ٹھیک تو ٹیمپریری پرویزن تھا پہلی چیز دوسری چیز یہ اکٹوبر انیس سو سیتالیس کو مہاراجہ ہری سنگھ نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور دھارہ تین سو ستر انچاس میں لگی انچاس میں لگو انیس سو انچاس میں بلکو ٹھیک تو ایک تو ٹیمپریری دوسرے ہندوستان کا حصہ بننے کے بعد اس دھارہ کا لگنا یہ دونوں چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ ٹیمپریری پرویزن تھا اور کبھی بھی ہٹا آیا جا سکتا ہے نمبر ون نمبر ٹو میں نے ابھی انڈسٹلائیزیشن کی بات کی انڈسٹلائیزیشن کیوں پھیل ہوا ایک بات خالی آپ پتہئیے کہ اس سمیں تین سو ستر جو انچاس میں لگو کیا گیا اس سمیں کیا پرستیت کیوں لگو کیا گیا تھا اس سمیں دیکھے ہوا گیا جب مہاراجہ حری سنگھ سائن ہو گئے تھے اکیس اکٹوار انیس ستہاریس کو اس میں بہت فرق ہے اس وقت انہیں ہوا کہ پرستیتیاں اسی بنائیں کہ آلٹیمیٹلی ان کو پردھان منتری بولنا پڑا پردھان منتری اور وہ اپنی شرطوں پہ پردھان منتری کہلائے بہت بعد میں جا کے وہ اس کا حصہ بنا کے مکھے منتری کیا جائے گا لیکن وہ پردھان منتری رہے بہت دن تک انہوں نے اپنی شرطیں ڈکٹیٹ کی اور شما کیجئے گا کہ تکالین سرکار کے چینپنیت نہرو صاحب رہے ہوں سردار پٹیل جی کا اس میں ویروت تھا اب یہ آنترک باتیں ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آئیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں آج گنام نبی آج لوگ صبح میں جو بولے ہیں انہوں نے کہا بھوگولک پرستیتیاں دوسری ہے بارڈر اسٹیٹ ہے وہاں کی آرثی کی ستیتی دوسری تو کیا بھوگولک پرستی بنگال کی نہیں ہے بارڈر اسٹیٹ نہیں ہے کیا آسام نہیں ہے آسٹیر جنک ہے آٹی آئی بین تھا وہاں پہ آٹی آئی نہیں لگا سکتے تو اب کون سا تھا ہندوستان کا حصہ اور ہندوستان صاحب نے لیا ہے اور چھما کیجئے گا میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں انیس چوبیس تک کی تو گارنٹی کری لیے تو نیرچ یہ کہہ رہے ہیں نریز کہ انیس سو چوبیس تک کی گارنٹی لیے تیس سب راجنیتک کارنوں سے فیصلے لیے جا رہے ہیں جیسا موڈی اب اتنی اگلے چناؤں کی بھی تیاری کر لیتے ہیں کیا گئے گئے ہم نے پرسم چناؤں میں بتایا تھا کہ شیعہ اور سعج نکھر جی کاشمیر میں گئے تھے وہاں ان کی آتیا حضی آمیت یہ حالات کلیر نہیں ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا اور ہمارے وچار پروار کا یہ من تھا کاشمیر میں تین سو ستی زیادہ سما تھونی چاہیے نشت روب سے تدکالین پدھانونتی نہرو جی کی لچر نہیں تھی مسلم تشری کرن کی نہیں تھی اس نے اس دیو کا بڑا نقصان کیا اور کاشمیر کو ابھی تک ہندوستان کے ابھی ننگ اسے دور رکھا ابھی مانی اٹل بھی وائٹ پی جی کے لیے کچھ کہا گیا مانی اٹل بھی ہے جی سر گراہی سر پرشتی نیتا تھے ان کے پاس اتنا بہومت نہیں تھا جتنا پرچن مہومت مانی نرین مہدری جی کی اکچھا سکت کے کاران جنتا میں ان کی ٹوٹ وشواث کے کاران پرابت ہوا اور اسی وشواث کو کرنے کے لیے انہوں نے اتنی جلدی اتنا بول نرنے لیا اتنا ساسک نرنے لیا اسے اس دیس کا عام عوام بڑا پرس نہیں ہمارے نیرہ جی یہ سب بوٹ کھاتی کیے کر رہے نرین موڈی چلاؤ جمہ کسی بنانے کے لیے انہوں نے باقاعد بیواجن کر دیا یہ گلام نبی آجاد کا سیدھا سیدھا حروق ہے گلام نبی آجاد رو رہے تھے اب ان کی قسونت میں اس لیے رونا لکھا ہے کہ اس دیس میں انہوں نے بڑا آنند لیا ہے بڑے سک سدائب ہوگی ہیں مسلم نیتا ہونے کے بعد بہت سہولتے پرات کی ہیں آج ان کی دستی پورے دیس میں ایک پورے وسوات کے ساتھ پورے دیس کو مجبوطی سے جننے کی ہے کاشویر میں جو کچھ ہوا بہت بڑی آیت تین سو ستر ہٹی اس کے ساتھ پہتیس اگرہ اپنے آت سمات ہو گئی تین اس میں راشپت ساسن کے دین تین پردیس ہو گئے ان ساری کی ساری چیزوں سے دیس کی آم آم میں مجبوطی ہے آج آدمی کو یہ لگ رہا ہے کہ کاشویر جا کر ہم بھی اپنی سمپتی بنا سکتے ہیں جیسا کہ بھی بتا یا گیا کہ وہاں کار کھنے لے کل میں آپ دیکھے گا کاشویر اپنی طاقت کے ساتھ وہاں مجبوط دیکھے گا وہاں جمینوں میں بھی وصوات کے ساتھ لوگ خرید ورود کریں گے اور جو کاشویری پنڈیتوں کے ساتھ بڑی جاتیاں ہوئی تھی ان کو بھی نشت روح سے استائی حل ملے چلیے حضور آجادی کا گھنگ ہے یہ سب نہرو کی دین ہے کیا باستو میں نہرو کی دین ہے یا کچھ تتکالین پرشتیاں ایسی تھی جس کے نہرو کو ایسا کرنا پڑا دیکھئے کچھ تتکالین پرشتیاں تو عوش ہو سکتی ہیں لیکن یدی وقتی میں درڑ اچھا شکتی ہو تو اسی طریقے سے جسے نہرو جی کے بارے کہا جاتا ہے نہرو جی راجنیت رکھتی تھے اور ان کو راجنیت درسی سے مہتما گاندی کا آشیروا پرابت تھا کانگریس میں اس لیے اور اس سمیہ کا جو یہ سمجھ میں آگیا تھا کہ یہ بھارت کا جو ویبھاجن ہونا ہے یہ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی تیہ ہو گیا تھا بھاجن کے سمجھ میں کہ جو مسلم ہندوستان میں رہنا چاہتی ہیں تو ان کو لگا کہ ہندو سمجھ ہمارے ساتھ ہے ہی اگر اس ورگ کو کچھ اترک تصویہ دی جائیں گی تو یہ بھی میرے ساتھ ہو جائے گا بھلے ہی وہ لوگتانترک ویوستہ کے تحت وہ پردان منطری ہوں لیکن لوگتانترک ویوستہ کے تحت جو پردان منطری بنتا ہے یا ان پدوں پہ جاتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں راج ستہ کا پٹ بھی آ جاتا ہے وہ اپنی اس راج ستہ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک نہیں اس کے بعد لگاتار ستہ کی پرشتیاں بنتی گئیں کہ وہ پرو مسلم ہوتے گئے اور وہ اس لیے بھی ہوتے گئے تاکہ اس ورگ کا ہمیں لاب ملتا ہے اور ملا بھی ان کو ایک بات مرین جی اب آپ کو لگ رہا ہے اس کے دور گامی کیا پرلام ہوں کیونکہ جیسا کہ آج آرہ تھا پاکستان کی بات کرو پاکستان کی راشت پتی نے جوائنٹ سیسن کو بلا لیا ہے اس مدے پر اور دوسری اور محبوبہ کہہ رہی ہے کہ آج کا بھڑا کالا دن ہے عمر عبدالللہ کہہ رہے کہ بس ساز گھات ہو گیا کل ملا کے جو پریشتی آ رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو اس کے دورگامی کیا پرنام ہوں گے دیکھیں پاکستان کو کچھ نہ کہتے رہنا ہے اس سے کوئی فرق پڑھتا نہیں اب رہی بات یو این میں بات جانے کی یو این میں جب بات جاتی ہے تو یہ کسی بھی دیش کا انٹرنل میٹر امریکہ اگر اپنے کسی پرانت کا بی بھاجن کر دے تو اس کو ہندوستان سے کیا لینا دینا راستان سے کیا لینا دینا تو اس میں کچھ نہیں ہو نا اس کے دورگامی پرنام یہ ہوں گے کشمیر میں سوہارد بنے گا اور کیوں بنے گا وہ میں بتا رہا 370 دھارہ کے انترگت جو انڈسٹریزیشن فیل ہوا اس لیے فیل ہوا کہ وہاں چالیس برس سے زیادہ کی جمین کی لیز نہیں ہوتی اس لیے کوئی بھی انڈسٹری لگانے والا سوچتا تھا چالیس برس بعد ہمیں بھگا دیں گے یہ تو اس تھی تھی اب لوگوں کو روزگار ملے گا لوگوں کو کام ملے گا پریٹن بڑھے گا اگر خوشحالی بڑھے گی تو وہاں کا عام کشمیری خوش ہو جائے گا اور نسچت ہندوستان کے ساتھ جڑ کے خوش رہے گا میں نے تمام دفعے دیبان جو ای بی پی کے وہ ہیں پترکار وہ کہہ رہے تھے کہ پورے پورے دیش کا حصہ کشمیر کے ساتھ جڑ کے آپ دیکھئے گا وہاں پہ لوگ جائیں گے کہ بیٹیوں کا حدکار ملے گا کی نہیں ملے گا جو بیٹیوں کو شادی کر لی ابھی ایک انٹرویو آرہا تھا ایک کوئی ارونہ راوت کر تھی وہ کشمیر کی بیٹی تھی اور انہوں اترہ خند میں شادی کر گئی ان کا پورا رائٹ چڑھا گیا اور ان کے کوئی بھائی نہیں تھا تو ان کی ساری جمین جا جاد ان لوگوں کے قبضے میں ہو گئی کیونکہ وہ ہندو تھی ہندو تو وہاں سے پلائن کری گئے کیا وجہ ہے کہ آزادی کے وقت 1947 کے سمیں بھی جو لوگ وہاں پہ رہ رہ تھے وہ اگر نان کشمیری تھے سردار جی تھے سکھ تھے وہ کوئی اور دوسرے قوم سے تھے تو ان کو vote کا رائٹ نہیں تھا ہندوستان کا پارلیمنٹ کا election اور وہ vote نہیں دے سکتی ایک اور سب بتائیے کیا مانتے ہیں کہ نیرو جی کی بہت بڑی گلتی ہو گئی تھی میں تو مانتا ہوں کافی گلتی ہوئی میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں بلکہ نیرو جی گلتی اور انہی کار یہ قسمی کی سمسی بہت بکٹ ہو گئی صرف نیرو جی نہیں کانگریز کی سرکار نے جو ان کو تمام فائدے دیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی عادت پڑ گئی تھی ملائی کھا کے بہنک لے کی یہ کیا کہیں گے سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ موڈی کا نام مطلب پرورتن کا نام دھارہ تین سو ستر ہٹنے سے جہاں تک آپ یہ سمجھے اٹھاسی بار آپ کے سنگیان میں ڈال دوں اٹھاسی بار شنشودن ہو چکا ہے کانگریز کے ستہ میں رہتے ہوئے لیکن دھارہ تین سو ستر ہٹایا نہیں جا سکا دھارہ تین سو ستر ہٹنے سے دھارہ تین انوچھے دیکھ وہاں پہ پونر گٹھن کی اسططی تیار ہو جائے گی اب پونر گٹھن کی اسططی سے جیسے ہمارے بڑے بھائی نیرہ چکتورویجی جی اور ورش پترگار جی رائنیتی وشلشک بھی بیٹھے ہیں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پونر گٹھن کے ساتھ ہی کشمیری پنڈیت بھائیوں کا وہاں پہ حق نہیں تھا جن کو مار مار کے بھگایا جاتا تھا کیا ان کی جمینیں وہاں نہیں تھی ایک ورگ صرف وہاں پہ رائنیت کر رہا تھا اور اس کے اوپر بیٹھے پریوار عمر عبداللہ کا پریوار بول دیجے یا فاروق صاحب کے جو ستہ میں رہیں ان کی بات کر لیجے آپ لگاتار دیکھ لیجے ان کے اس تین سو ستر کے ہٹنے سے کشمیری پنڈیتوں کا واپسی آنا وہاں پہ سوہار پورواتا پر بسنا جیسے کہتے کشمیر کی وادیوں پر پریٹن کا نہیں آنا اوپا آ رہا تھا تو لگاتار جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک دورن دیشی کا نرنے ہے اور اس نرنے سے آپ کو آنے والے دو سالوں میں کشمیر کی ایک نئی روپ ریکھا عام جنمانس پورے بھارت ایک جھنڈے کے نیچے دیکھنے کو ملے گی خیر ابھی سوال بہت ہے ہمیں بھی جاننا ہے کہ جو بی ایس پی جیسے راج نیتگ دل ہیں عام جنمتہ آدمی پارٹی جو جسے ہم لوگ آپ کہتے ہیں وہ بھی اس کے سمرتن میں اتر آئے ہیں تو جب ایسی سے راج نیتگ دل اتر آئے ہیں تو اس کے کیا معنی ہے کیا باستوں میں ایک ایسی سبسچہ تھی جو ہمارے راشت کے ساتھ آگھات کر رہی تھی ہم جواب لے گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بڑھائیے سنہرے پھامے شکیور MGI چھاسی کے ساتھ MGI کی سفر برانچ Modern College of Engineering approved by AICTE New Delhi and affiliated to Port of Technical Education Lucknow اپنی پولیٹیکنک کو کمپلیٹ کریں Electrical Civil Engineering Mechanical Engineering کی سبھی شاکھائیں CANT Production اور Automobile کے ساتھ شیخ شیخ یوکیتا دسویں پاس CX Limited Modern College of Engineering کوچھا بھاور کارپور روڈ چھاسی City Office Polytechnic MPS CIC Campus جو کھان پاک چھاسی Call for admission 7348-555-00-1 MAMMA بہت بہت ایوی ہے دودھ انڈا ڈال سب دیتی ہوں پر طاقت پھر بھی نہیں صرف یہ سب کافی نہیں ہے اسے روز دے دھاکڑ پروڈی وہ کس میں ہے ہتھ نکی دودھ میں شتر مرک کے انڈے میں نوری گھر پتوار میں کس کی سنو نیوٹرلا سویا چنکس کی سنو اس میں ہے 52% ڈھاکڑ پروٹین جو 15 کٹوڑی دال یا 16 انڈوں یا 17 دودھ کے گلاس کے برابر ہے یہ ہے روز ڈھاکڑ پروسنے کا tasty اور healthy طریقہ تو اب ڈھاکڑ پروٹین کو لے کر no confusion healthy رہنا simple ہے مہمان نوازی کا شاہی انداز خدمت ریسٹورین covered and open air کا خوشنما محول fully air conditioned بہترین service انڈین مغلائی جائنیز and continental food prepared by well trained chef آپ کی خدمت کے لئے ہمیشہ تیار خدمت ریسٹورین گرانگیت ہوتیل دمال کانپور وہ کچھ بھی کریں آپ کی پریشانی کا ہوگا حل بڑا سے بڑا پرات کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز اور انہیں سجان دی جائے دیکھتے رہیے پابلک فورم صرف جیم ڈی نیوز پر ڈاکٹر رمیش ورما کے ساتھ آپ اپنی صحت کار رکھے دھیان پنی جست درست اور پلوار برک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے ہم لگا تار چرچہ کر رہے ہیں کہ جو کاسمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹائی گئی ہے اس کے دور گامی کیا پرانی رام ہوں گے اور آپ کاسمیر کا دیا سروپ کیا ہوگا کیا باستوں میں سورگ کا جو سپنا ہے وہ پورا ہوگا سب سے پہلے نیرد یہ کہہ رہے ہے لوگوں کا کہنا کہ موضی سرکار سے بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ امرنات یاترہ نہیں روکنی چاہیے تھی اور اس بات کے بہت ہی ادھار دیئے گئے کئی بار آتن کی حملے ہوئے کچھ دنوں کے لئے یاترہ روکی گئی یاترہ جو ہے پوری کی گئی اس بات کو لے کر کے بی جے پی کے خلاف لوگ کہہ رہے کیا کہنا ہے آپ کچھ لوگوں کے من کا بھاو ہو سکتا ہے لیکن بھارتی جنت پارٹی کی کی سویوست مجبور سرکار وہ نہیں چاہتی تھی کہ سرکار میں ایسے پرویتر درشن کے لئے جانے والے سدھالیوں کے ساتھ کوئی حاصل ہو چونکہ لگاتار وہاں گربڑیاں ہو رہی تھی اور اس سمیں یہ نرنہ بھی اتنا بڑا چونکہ سرکار کو کرنا تھا تو کسی بھی صورت میں کوئی بھی ہندو یاتری جو عمرنات کی آترہ پڑ جا رہا تھا اس کو کوئی کشت ہو سے بچانے کے بھارت کا مجبوط انگ بنے گا جو ویوازت کاشمیر ہے وہ بھی بھارت کا انگ ہو جائے گا اور راش پر سحصن لگنے سے وہاں پر جو بہت سی گربڑیاں ہو رہی تھی بہت سی وہاں پر جو تمام پتھر بار جیسے لوگ بھارتی سینہ کا مان مرزم کرنے کا پیاس کر رہتے اب دوساز نہیں کر پائیں گے اور نشت روح سے کاشمیر بھارت کا مجبوط اور ابھی نگ بنے گا انجری جی کیا یہ بی ایس پی یا آپ ہے پارٹی ہے یا بی جی ڈی ہے یا ای آئی ڈی ای ای سب کی ایک مزبوری ہو گئی ہے اور آئی ایس آئی کی بھی آئی کی اب اس بدھے پر موضی شرکار کا سمرسن کیا جائے نہیں دیکھیں ان کی راجنیتی کی ویچار دھارہ تو الگ ہو سکتی لیکن یہ ویشہ ایسا تھا جو راشتر سے جلا ہوا ویشہ اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ لگا ان کی جو کئی بار جب سدن میں کوئی بڑا اہم پرستاؤ پیش کیا جاتا تھا تو پیش کرنے والا ویٹی کہتا تھا کہ بھائی اس پر آپ اپنے انترمن کی آواز سے ووٹ کر گئے گا تو یہ انترمن بولا کہ نہیں اس میں تو ہمیں ویروض کرنے کا کاران دیکھتا نہیں کیونکہ اس میں کوئی دیش ویروض بات نہیں ہو رہی ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس کے ساتھ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے گا بہت جلدی وہاں کے جو آتنک واد سے پورا کشمیر گرست تھا اس پر نیچورل طریقے سے نینترن ہوگا وجہ اس کی کیا ہے کہ اب دیش کے اننبھاگ کے لوگوں کی آوازہی بڑھے گی جو وہاں کے رہنے والے پریوار تھے جو بیچارے انہی پریواروں سے نکلا ہوا ایک تیات انگوادی بنتا تھا اور وہ ان کے دباؤ میں رہتے تھے وہ بھی سوچھند ہو کر رہ سکیں گے وہاں کے ناغرک بن کے رہیں گے بہت سے پریوار ایسے بھی دیکھنے میں آئے تھے کہ جو چاہتے نہیں تھے کہ ہمارے گھر کا پریوار کا رلکہ وہ آتنگوادی ہو یا اس کا سمرتن کریں لیکن اس کے دباؤ میں ان کو کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہ ان کے ہیں وہ بہت اچھے آنے والے ہیں اس لئے انہوں نے سمرتن کیا میرے جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ تین ہستیاں ہی کسمیر کو چلا رہی تھی محبوبہ مفتی عمر عبداللہ فاروق عبداللہ جو یہ سب نام لیے جا رہے تھے کیا ان کا جانادھار سمیڑی کیا وہاں کے لوگوں کا ان سے بسواس ہٹ گیا اور کیا اب ان کا اسطط بھی خطرے میں آ گیا ہے کیا کہیں آپ ان کا اسطط تو اپنے آپ خطرے میں آ جائے جن سے پتھر پھکواتے تھے وہ کارخانے میں کام کرنے لگیں گے دوسرے یہ فارن منی جو ٹیررر فانڈنگ جو ہوتی تھی اس پیسے کو بٹھواتے تھے اب وہ بھی نہیں ہو پائے گا سب تو اندر ہیں ابھی فیل نظربند ہیں دیکھئے ایک بات ابھی جو آپ نے انجینی جی سے پوچھی تھی کہ یہ کیا بجائے ہے کہ آپ نے بیس پی نہیں یہ وہ کر لیا دیکھیں ان پارٹیوں کی جہاں تک عام آدمی پارٹی کی بات ہے ایسا کون سا مدہ اب تک جب تک جب سے وہ سرکار رہی ہے جس میں جو انہوں نے بی جے پی کی کسی مدے پر سپورٹ کیا ہر ایک میں ویروت کیا ٹھیک ہے اس میں سپورٹ کر رہے کیوں کیونکی آسن چناؤ دلی کے دلی میں کشمیری تو بوٹ دینے آوے کھ نہیں پل بھاما سے بوٹ دینے آنے نہیں دلی والے ہیں دلی والے چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں سانتی ہو تو ایسی اسطحیتی میں میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی نے آسن چناؤ کو دیکھ کر سپورٹ کیا اب برہی بات بی جیڈی کی جگن پارٹی تو پہلے بھی سپورٹ کر چکی بی جیڈی نے اسے سپورٹ کیا داکہ واق آؤٹ کر گئی تین تلا بلک بلک برما جی اصل میں ہے کہ سنکردی کا تانڈو شروع ہو گیا پہلے سومبار پہ چندریان دوسرے سومبار پہ تین سو ستر اب چوتھے پہ کیا ہوگا اوپر اوپر مہن جی یہ بتائیے کہ جو وہاں کے حالات لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جو وہاں کے الگاو وادی تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ الگاو وادی طاقتیں بھی اب حاصیہ پہ چلی گئی دیکھئے سب سے پہلی بات دارہ تین سو سبتر ہٹنے سے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان اس پر پیچ میں پہلے ہم لو نظر بھما لیتے ہیں دوسری بات آپ کا پہلا سوال تھا ہمارے ماننی بڑے بھائی نیرہ چتور جی سے کہ تمام پارٹیوں کا سمرتن بل مجبوری میں آیا کیا سمرتن مجبوری میں آیا نہیں نہیں اس کو میں تھوڑا اور بڑے ہردے سوکار کروں گا کس مجبوری میں نہیں آیا شاید ان کو اپنی گلتیوں کا احساس ہو گیا اور گلتیوں کے احساس ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے بھاجپا کے اس بہت بڑے احتیاسک نیرنے جس کو شاید فاروق عبداللہ ہو یا مفتی محمد ہو یا جو کشمیر میں اپنی پروارک رائنیت کرتے ہیں انہوں نے کالا دن کہا تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بھارت کا احتیاسک دن بن گیا ہے پانچ تاریخ والا جو جیسے ہمارے عزیز بھائی نے کہا چوتہ سوم بار ایودیہ پہ کوئی بڑا نیرنے نہ لائے اور بورٹ بینگ کی رائنیت بلکل اگر ہم نے پریشرم کیا ہے اور ہم نے اچھی تیاری کی ہے تو ستہ میں بیٹھنے کا حق بھی انہی لوگوں کو ہے جو ویچار ہمیشہ ویچاروں میں ہی رہتے تھے اس کو جمینی حقیقت مطارا جا رہا ہے اور تکلیف صرف کس کو ہو رہی ہے صرف ان پرواروں کو ہو رہی ہے جو کشمیر کے اندر رہتے ہوئے نوزوانوں کو بھٹگانے کا کام کرتے تھے جو منی لینڈنگ جیسے ہمارے عزیز بھائی نے کہا منی لینڈنگ کا کام کرتے تھے جو چاہتے تھے سیوہوں کے روپ میں سرکشہ پوری چاہیے ان کو سیوہ بھل چاہیے دھن چاہیے اور وہ چاہتے تھے دیش کی ایک تا کو ہمیشہ باتا جا سکے اس تین سو ستر کے ہٹنے سے پونر گٹھن کی ایسی بھوش میں ایک سیڑی تیار ہوگی جس سے سب ورک کبھلا ہوگا اور باقی بچی بات کی ووڈ بینکی رائے نہیں تو کیوں نہ کی جائے اگر ایک سہار پون بھاتا بھارن بھاچپا دے رہی ہے تو میں چاہوں گا بھاچپا آنے والے چرکال تک رہے چرکال تک یہ بتائیے کیا اب آپ کا اگلا رسالہ رام مندر ہوگا رام مندر کا نرمان تو نشید روز ہو گئی ہو گا اب بھارت میں نہیں ہو گا رام جن مہم پر نہیں ہو گا لیکن بھارتی جنت پارٹی اپنے ایجنڈے پر چل رہی ہے ہم نے جیسے پہلے بتایا جن سنگ کا بھاچپا کا تین سو ستر ہٹانے کا کام تھا اس کو ایک بار پھر موڈی سرکار کے نعرے پر ستھا پیتے سرکار نے پوری دردہ اچھا کے ساتھ کیا ہے اور رام مندر کا نرمان بھی نشید روپ سے ہوتا نشید یہ مانا جا رہا ہے کہ آروپ لگاتے لوگ کہتے ہیں کہ اس سمیں جو پریشتیہ ہیں خاص طور آگیا یہ تو کبھی بھی کر سکتے تھے نہیں یہ اس لئے نہیں مانا جا سکتا ہے جی کیونکہ بجٹ پیش کرتے وقت جب نریند موڈی نے بھاشن دیا تھا تو انہوں اپنا ویجن کلیر کر دیا تھا کہ ہمیں کتنے بڑے آرث بیوست تھا دیز بن نریند انہوں نے اپنا اس سمی کا اپنا جو والیوم تھا وہ اس پسٹ کر دیا تھا تو یہ ایسے تو نہیں اس پسٹ کیا تھا اس کے پیچھے کی ایک رننیت تھی اس رننیت کے تحت کام شروع بھی ہو گئے ہیں لیکن ابھی اس کے چونکہ یہ بڑا بھی شائع ہے آرثی صدار جب آج کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ کل کی تاریخ میں اس کا لاب ملنے لگ لگ رہا ہے لیکن اس کا لاب ملے گا اب کچھ سروی ریپورٹس آئی ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو ورش کے اندر جو صدار کیے جا رہے ہیں اور جو کچھ پریاس کیے گئے لاب دو ورش کے اندر دکھے گا یہ جرور ارث ساستریوں نے آگاہ کیا ہے کہ ہمیں جی ڈی پی کی ریٹ اگر نائن پرسنٹ لانا ہے لانا ہوگا تب ہی ہم اتنی ولی ایکنومی کا دیش بنا پائیں چلی نریج آپ یہ جو آپ نے کہی یہ ہماری کشمیر کی سمسیہ دھارہ تین سو ستر ابھی ہٹانا کیوں ضرور تھا آباد میں ہٹا سکتے تھے آپ کو یاد ہو دھم ہو تو دھارہ تین سو ستر ہٹا کے دکھا میں دھم ہو تو دھارہ تین سو ستر ہٹا کے دکھا میں جب ہٹا دیا تو کو اتنی یاد سمیدھان کی آ رہی ہر بات پر کہتے ہیں سمیدھان کی ہٹتیا ہو گئی بھارت کے سمیدھان کے پرت اتنی نسٹھا تو پھر کہیں نہیں مان لیتے ہیں بھارت کے سمیدھان میں تب آپ کیوں کہتے ہیں کہ دھارمی کا اجادی چاہیے ہمیں کہیں شریعت کہیں قسم بیدھان یہ کیسے چلے گا ڈبل سٹینڈر دیکھیں بہت جلدی جیسا کی ایک جنڈا ایک بیدھان ایک پردھان والی بات ہے ویسا ہوگا دیش میں کوئی دوسرا کانون چلنے والا ہے نہیں اور بہت جلدی یہ ہونے والا ہے شروع تو ہو گئی ہے ایک نومی نومی ہماری بڑھیا ہوگی ایک بہت اچھی بات دیکھیں آپ نے شاید آج اخوار میں پڑھا ہوگا پریانکا گاندی نے کہا کہ اس کل انڈیا جو ہے وہ بلکل فیل ہے کیول دو لاکھ آدمیوں کو کام دلا دو لاکھ جب پریانکا گاندی مان نہیں تو مان لیجیے چار لاکھ پانچ لاکھ تو ہوں گی تو پانچ لاکھ کو کام دیا نا وہ آپ آنے کا انزار کیجئے دیکھیں بیس لاکھ کو بھی ملے کام لیکن نہیں چونکہ بیس لاکھ کو نہیں ملا آپ نے دو کروڑ دیئے تھے اندوستان میں موڈی جو کام کر رہے ہیں وہ فیوچر انڈیا کا کام وہ نئے بھارت کے نیرمان کا کام ہے اور دیکھے گا یہ دیش جو بہت بڑھ گیا نارا چناؤں میں تھا میرا دیش بدل رہا ہے اور بدل بدلے ہوئے ہندوستان کو ہم آپ دیکھیں گے چلیے انت میں ایک ایک سوال آپ پوچھیں گے مون جی سنگ یہ ہم کو بتائیے کہ اب آپ کشمیر کا کیا سپنا دیکھ رہے ہیں کیا کسی کشمیر اب ہوگا یہ کیوں وادیوں کا راج کشمیر ہمارے ہندو مسلم بھائی چارے کا راج کشمیر ویوادوں سے پرے کشمیر سگم بھارت کی تصویر کشمیر جس کا نرمال بھاچپا یہ بھوش ہم لوگ سب پڑتے ہیں جھنڈا ہمارا ایک ہے پیچان ہماری ایک ہے تو اس راج جی کو بھارت سے الگ کیوں کیا گیا آپ صرف اس بات پر نظر رکھئے بھوش میں جتنے بھی ادیوگ پتی ہیں وہ وہاں پر آئیں گے اور وکاس ہوگا سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھ ہے فوج میں بھی کتنے نوزوان کی بھرتی کی گئی کتنا بڑا مارک درشق اور کتنے بڑے کتنے بڑے وچاروں کا وہاں پر نرمان کیا جا رہا ہے چلی نیرز آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو آہ بارے دیش کے جو ہارتی حالات ہے سب کچھ ہے موڈی ان پرشتیوں سے چوشتے ہوئے بھی دارہ تین سو ستر کو ہٹانے کا انہوں نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے اور یہ ایک اتیاس رچے گا ماننی موڈی جی جو بھی کام کر رہے دے ست میں کر رہے اور جو شکتہ تتکالک دکھ رہی ہے اس کے حساس سے فیض لے رہے تین سو ستر دھارہ کو ہٹا کر جو کانگریز کی مسلم تسری کرن کی نیت تھی پندیت نہرو کی جو وہاں پر جو لچر نیت کے کارو تمام سکس دھائیں کاشمیوں کو دی گئی تھی اس دی سو بھارت سال میں بھی جو کاشمیر پندیت کے ساتھ جیاتیاں کی گئی تھی پچھلے سدن میں بھی کاشمیر کشال ہوگا سب کے لیے وہاں پر دروازے کھلے ہوں گے اور ہمیں تو سکت سکت انبو اس لیے کاشمیر پندیتوں کی وہاں پر مان سوان نریجی میں آپ سے آخری سوال کیا جو پنر گھٹھن کیا گیا ہے راج کا جمہ کشمیر اور لددہ کیا اس سے بھارت جنت پارٹی نے اپنے ران نیتی کو دیسیوں کی پورت کر ہوگا اور جب اس سے ڈیسائیڈ ہوگا تو نیتشیدر آج نہیں تک آکار کی پورت ہوگی کوئی دکھر ہے دیکھئے ایک چیز تو ہے کی لددہ پر چین کی بڑی گہری نظر تھی اور لگاتار اس تک ایک سوچ رائیں آتی تھی تھی کہ وہاں گس پیٹ ہو رہی تھی وجہ اس کی یہی تھی کہ جمہ کشمیر کا جو پرشاشن تھا جو وہاں کی سرکار تھی وہ اس پر نہیں کر پار تھی اب سیدھے سیدھے کیندر دیکھے گا تو جاہر بات ہے کی کیندر دیکھے گا تو لددہ کی سیمائی سرچت ہوں گی آئیسی ہم لوگ پیچھا کرتے ہیں اور جو گھسپیٹ کرنے کے لگاتار پریاس ہوتے تھے چین کی طرف سے وہ سب دوست کیے جائے چلی بہت بہت مہن جی آپ کو بھی اور نیرہ جی آپ بھی بہت اچھے ڈنگ سے ایک پرستوطی دی نیا بھارت نیا قسمی نیا راج نیا ادیس نیا آیام اور ہم اسی نی پت کی اور آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے درد سنکلف سکتی ہے موڈی کی اور جو آنے والے بھارت کے لیے بردان صدد ہوگی ایسی کاملاؤں کے ساتھ دیکھتے رہیے جیمڈی نیوز نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جیمڈی نیوز آم چن کی آواز وہ کچھ بھی کریں آپ کی پریشانی کا ہوگا حل بڑا سے بڑا پرات کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز اور انہیں سجان دی جائے دیکھتے رہیے پبلک فورم صرف جیمڈی نیوز پر ڈاکٹر رمیش ورما کے ساتھ موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں جیمڈی نیوز آم چن کی آواز موسیقی 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 کے دوے پدمیش کا نمشکار اب ہم آپ کو پرتیگر ریوار کو آپ کی سمیشیاؤں کا کریں سمہ دھان جوتیس کے درپڑ پہ آپ کو بھیجنا ہوگا اپنے جمنتی تھی جمن کا سمیں اور جمن کا اسطحان کس پر جے ایم ڈی پر اور اس کے بعد بتائیں گے دیش میں کیا ہونے والا ہے کیسے پرورتی بھار منائیں پرتیگرے بھار کو گیارہ وجے سے بارہ وجے تک ہم کریں گے جوتیس کے مادھم سے مانو شیوہ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جے ایم ڈی نیوز آم چن کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں جے ایم ڈی نیوز آم چن کی آواز کے ایدوے پدمیش کا نمشکار اب ہم آپ کو پرتیگرے بھار کو آپ کی سمسچاوں کا کریں گے سمادھان جوتیس کے درپڑ پہ آپ کو بھیجنا ہوگا اپنے جمنتی تھی جمن کا سمیں اور جمن کا اسطحان کس پر جے ایم ڈی پر کیول جے ایم ڈی پر اور اس کے بعد بتائیں گے دیش میں کیا ہونے والا ہے کیسے پر ورتبھار منائیں پرتیگرے بھار کو گیارہ وجے سے بارہ وجے تک ہم کریں گے جوتیس کے مادھم سے مانو شیوہ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جے ایم ڈی نیوز آپ چند کی آواز مانو شیوہ موسیقی